causes of peromania, psychological causes کی اب ہم بات کریں گے so when we talk about the psychological causes we will discuss about the abusive family environment then psychodynamic, then the social learning theory so peromania جو ہے جب وہ develop ہوتا ہے تو اس کے بارے میں چونکہ ہمارے پاس sample جو ہے وہ بہت زیادہ exist نہیں کرتا تو جو بھی ہمارے پاس little sample موجود ہے اس کی basis کے اوپر جو studies explain کرتی ہیں they are saying کہ ایسے بچوں کا عام طور پر جو family environment ہے وہ بہت زیادہ abusive ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ physical abuse جو ہے وہ ان لوگوں نے experience کیا ہوتا ہے یا certain time انہوں نے witness کیا ہوتا ہے تو the thing is کہ جب بچہ کسی بھی قسم کا abuse چاہے وہ verbal ہو چاہے وہ physical ہو اسے witness کریں یا اسے experience کریں تو اس کے long lasting effects جو ہیں وہ بچے کے اوپر رہتے ہیں تو secondly یہ کہا جاتا ہے کہ جو attachment pattern ہوتا ہے ان کا اپنے parents کے ساتھ وہ insecure ہوتا ہے تو جو secure attachment pattern ہے وہ ان کا develop نہیں ہو پاتا اور جس کی وجہ سے اس insecurity کی وجہ سے sometime they were manifested different sort of disorder جس میں سے peromania ایک ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے بچے عام طور پر کوئی trauma جب experience کرتے ہیں for example اگر وہ war zone میں رہے ہو یا اسے witness کیا ہو یا ان کے ساتھ sexual abuse ہوا ہو یا انہوں نے sexual abuse ہوتے ہوئے witness کیا ہو تو it may possible کہ peromania جو ہے وہ ان کے اندر develop ہو سکتا ہے secondly ہم بات کرتے ہیں psychodynamic perspective کی تو psychodynamic perspective میں جو fright تھا he was at the point کہ زیادہ تر جو peromania ہے وہ کس کے اندر دیکھا جاتا ہے وہ males کے اندر دیکھا جاتا ہے اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ان males میں دیکھا جاتا ہے جن کے اندر bad wedding کی history جو ہے وہ موجود ہوتی ہے he was at the point کہ basically these children are trying to control the fire through their urination تو اس کے ساتھ ساتھ جو further explanation psychodynamic perspective سے اس بارے میں دی گئی ان میں ایک perspective یہ بھی تھا کہ یہ بچے چونکہ rejection جو ہے وہ اپنے environment سے face کر رہے ہوتے ہیں اور they really want to be go back towards their absent father یعنی اگر ان کا father جو ہے ان کے ساتھ ان کا relationship اچھا نہیں ہے یا وہ family میں ویسے ہی absent ہے so they really want to be turned back to their fathers تو یہ جو ہے ان کا underline conflict ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس قسم کا behavior جو ہے وہ exhibit کرتے ہیں then the third explanation جو ہمیں ملتی ہے وہ ملتی ہے social learning theory سے social learning theory جو ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ کسیس کے اوپر base کرتی ہے وہ base کرتی ہے کہ کوئی بھی model جو ہے جب ہم اسے observe کرتے ہیں تو ہم اسے learn کرتے ہیں جس طرح ہمیں پتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں وہ اپنے environment کے اندر جہاں fire setting ہوتی ہے ان کو watch کرتے ہیں اور جو different type کے equipments ہیں ان کو curiosity ہوتی ہے وہ ان کو explore کرتے ہیں تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں sometimes falls alarm بھی set کر دیتے ہیں اور اسی طرح یہ والے جو بچے ہوتے ہیں جن کے اندر پیرومنیا کا problem ہوتا ہے یہ عام طور پر جا کر کوشش کرتے ہیں کہ جو fire departments ہیں وہاں پر زیادہ time spent کریں تو جب یہ وہاں پر زیادہ time spent کرتے ہیں اور وہاں پر different activities میں involve ہوتے ہیں تو sometimes جب وہ ان کو praise کیا جاتا ہے تو وہ جو praising ہے وہ ان کو activate کرتی ہے towards these things تو it might possible کہ جو social praising they attained by doing those things تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ والا behavior جو ہے وہ exhibit کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ان کو کوئی praise کرے تو ہی وہ یہ behavior learn کریں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کے سامنے اس طرح کی modeling ہو رہی ہے for example ان کا جو father ہے وہ fighter ہے اور وہ اس قسم کی activities میں انہیں involve ہوتا وہ دیکھتے ہیں تو صرف ان کی جو modeling effect ہے اس کی وجہ سے بھی وہ یہ جو paramonia کا ایک behavior ہے وہ exhibit کر سکتے ہیں یا جو disorder ہے ان کی وہ exhibit کر سکتے ہیں اسی طرح جب ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو بچہ ہے اگر اس نے کہیں fire set ہوا اور اس کے بعد جو بھی consequences ہوئے اس میں اس نے لوگوں کو help کیا لوگوں نے اس کی بہت praise کی اور وہ اپنے آپ کو ایک hero سمجھنا شروع ہو گیا تو certain time اس قسم کی activities بھی جو ہیں وہ ان کو اس طرح کے behavior کی طرف fire setting behavior کی طرف encourage کرتی ہیں تو social learning theory جو ہے certain time play a major role in learning this sort of behaviors تو جب آپ نے psychological factors کو دیکھنا ہے تو you need to be identified all these factors کے کون سا factor ہے جو آپ کے case کو well explained کر رہا ہے Thank you